اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے وزیر ریلوی شیخ رشید بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں ان کا کرونا کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آج آپ کو بتایا کہ شاہدہ کا نباسی بھی کرونا کا شکار ہوئے ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ وزیر ریلوی شیخ رشید بھی کرونا کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کرایا جو کہ مصبت آ گیا ہے وزیر ریلوی شیخ رشید میں بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں سابق وزیراعظم شاہد حکان اباسی کا بھی آج ہی کے روز خبر آئی تھی کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اور اس کے بعد ایک اور اہم سیاسی رہنما وزیراعیلوی شیخ رشید بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں کرونا ٹیسٹ ان کی جانب سے کرائے گیا جو کہ مصبت آیا ہے وفاقی وزیراعیلوی شیخ رشید بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں آپ کو باہم خبر دے رہے ہیں وزی ریلوے شیخ رشید کا کرونا ٹیس مصبت آیا ہے اور انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے وزی ریلوے شیخ رشید نے کرونا کا ٹیس کر آیا تھا جس کا ریزلٹ پوزیٹیو آیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیا ہے وزی ریلوے شیخ رشید نے خود کو دو ہفتے کے لیے کرنٹینہ کر لیا ہے وزی ریلوے شیخ رشید جن کی جانب سے کرونا کا ٹیس کر آیا گیا اور وہ مصبت آنے کے بعد انہوں نے دو ہفتے کے لیے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے اسے پہلے شاہیدہ کانباسی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں ان کے کہ انہوں نے بھی خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا ہے اور شیخ رشید نے بھی خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے وزی ریلوے شیخ رشید جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے اس کے بعد احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ہفتے کے لیے انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے کرونا وائرس جس کا شکار ہو رہے ہیں سیاسی رہنما بھی آج دو اہم سیاسی رہنما شاہدہ کارنباسی اور شیخ رشید کے جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کرونا ٹیسٹ کرایا جو کہ مصبت آیا اور اس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو ہفتے کے لیے انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے کرونا وائرس کا شکار ہونے والے وفاقی وزیر شیخ رشید جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا اور اس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا یاسر ملک ہمارسد موجود ہیں تفسیرات وہ بتائیں گے جی یاسر آجی بلکل وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید عیمت کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آ گیا ہے اور سرجمان ریلوے جو ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں بظاہر کرونا کی کوئی علامات نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا جس کے بعد ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آیا اور شیخ رشید عیمت جو ہیں اب وہ آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں اپنے گھر میں ہی اور ڈاکٹرز کی ہدایات کی مطابق وہ دو ہفتے تک آئیسولیشن میں رہیں گے اپنے گھر میں ہی اور اس موقع پر وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں گے تمام جو سرکاری کام ہیں وہ ان کے فرائض جو ہیں وہ اپنے گھر سے سر انجام دیتے رہیں گے اور اس موقع پر شیخ رشید نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے ملنے والے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں اور حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرتے رہیں جی اچھا یاسر آج ہم نے دیکھا اس سے پہلے شاہد حکان عباسی کی جانب سے بھی ان کے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اس کے بعد شیخ رشید کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے جس طرح صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں کوئی سمٹمز واضح نہیں ہوئے اس کے دیکھیں جو شاہد حکان عباسی ہیں ان کو بھی کسی قسم کے کوئی سمٹمز نہیں تھے وہ بیمار نہیں تھے دو روز قبل وہ لاہور میں موجود تھے جب ان کے ساتھ احسن اقبال سے مریم مورنگزیب کی تو تمام لوگ وہاں پر موجود تھے آج ان کی جو ریپورٹ ہے وہ ان کے سامنے آئی جس میں ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اسی طرح شیخ رشید احمد جو گزستہ روز تک بالکل اپنے آپ کو ابھی بھی وہ صحت مند قرار دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہیں کوئی بخار نہیں ہے فلو نہیں ہے اور کوئی جسم میں درد نہیں ہے سانس رکنے کی دونوں جو رہنما ہیں شیخ رشید صحیح کا کان عباسی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کا ٹیسٹ کیو ہے وہ پوزیٹیو آیا اس کے بعد پوری طور پر وہ کرنٹینہ میں چلے گئے آئیسولیٹ انہوں نے اپنے آپ کو کرتے آئیسولیشن میں چلے گئے اور شاید خاکان عباسی ایف سیون میں اپنی رہائشگاہ پر موقیم ہے جبکہ جو شیخ رشید ہیں وہ بھی اپنی رہائشگاہ پر اپنے آپ کو انہوں نے آئیسولیٹ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا جو جو پارلی میٹ لاجز میں ان کو جو چیمبر الارڈ کیا گیا تھا جو ایک گھر ان کو الارڈ کیا گیا تھا اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ سٹیل کیا گیا ہے ڈیو ٹو کرونا پیشن کی وجہ سے کہ وہاں پہ کوئی ملازم تھا اس پہ بھی کرونا وائرس کی تشریف ہوئی ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ مریم اور انگیب جو کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں انہوں نے بھی اپنا کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا ہے ان کی ریپورٹ آنے کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے ایسن اقبال کی ریپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے جو جو لوگ شاید کان عباسی کے ساتھ دو روز قبل موجود سے لہور میں آج ان کے جو ہیں وہ ٹیسٹ کروا لیے گئے اور ان کی ریپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے آج کے روز دو بڑے سینئر رہنماء جن میں شیخ رشید احمد اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد کا کان عباسی صحابق وزیر آدم بھی ہیں ان کا کرونا ٹیس پوزیٹیو آیا اور دونوں نے اپنے آپ کو آئیسولیشن کے لیے اپنے گھر میں ہی آئیسولیش کر لیا اور پوری طور پر انہوں نے تمام اپنے چاہنے والوں سے دعا کی اپیل کیا اور اس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جو لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ ملنے کے لیے نہ آئیں اور خود کو حفاظت کریں اپنے آپ کی حفاظت کریں اور احساسی تجاویر ان کے اوپر عمل درامل کریں اچھا یا صرف جس طرح سے آپ نے بتایا کہ احسن اقبال اور مریم اور انگزیب کی جانب سے بھی ٹیسٹ کروایا گیا ہے تو شیخ رشید سے کیا قریبی دنوں میں کسی کی ملاقات ہوئی کیا انہوں نے بھی کچھ نام واضح کی ہیں جو اپنے ٹیسٹ کرائیں گے دیکھیں شیخ رشید احمد جو ہے وفا کی وزیر ریلوے ہے اور وہ پہلے دن سے اس بات پر جو ہے وہ ہمیں بازد دکھائی تھی ہے انہوں نے جب بھی پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران ان سے صافی بارہا یہ بات کرتے رہے کہ شیخ صاحب ملک میں کرونا کی بگڑتی صورتحال ہے ایسے میں اس طرح پریس کانفرنس کرنا لوگوں کو بلانا اور پریس کانفرنس کر کے میڈیا کے نمائن جان کو بھی مشکلات میں ڈالنا یہ کیمرامین کو تو شیخ رشید صاحب کی ایک بڑے واضح اس پر جواب ہوتا تھا کہ جان تو ایک دن اللہ کو دینی ہے اور وہ کہتے تھے کہ یار یہ کرونا سے میں بالکل نہیں درتا تو خیر آج جب شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے یاسر شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینئر سیاسی رہنما شیخ رشید جنہوں نے کرونا ٹیسٹ کرایا اور ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ہفتے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے بظاہر کوئی علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ کا ریزلٹ پوزیٹیو آیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے